اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکہ حدود اللہ ومن یطل اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تاتیہ الانہار خالدینہ فیہ وزالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم محترم دوستوں میرے ماں اور بہنوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ایک عنوان الگ سے لیا ہوں اس لئے کہ اس وقت سماج کے اندر اس عنوان کو واضح کر کے آپ لوگوں کو بتانا اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت مسلم سماج کے اندر جو حقوق عورتوں کو ملنا چاہیے وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں اس میں جائدات کی تقسیم میں ویراست میں بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعید سنائی ہے کہ جو لوگ عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں اس حق کو کھا جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزق کے اندر رہیں گے یعنی دوزقی ہے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح عورت بچیوں کا بہنوں کا ہم نے وہ خوک مارے ہیں ہم کو معلوم ہو جانا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر اشاعت فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے دوزق کے اندر رہیں گے تو اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تو ایک موقع ہے کہ ہم توبہ کرے استغوار کرے پھر ہم اپنے بہنوں کو جو حق ان کو دینا چاہیے تھا وہ حق دے شادی میں بیعہ میں ہم نے کٹنم کی حیثے سے تمہیں دے دیا ہے اس طرح کے باتیں کہہ کر ان معصوم عورتوں کے جہائدات کو بھائی ہڑپ کر جاتے ہیں یہ سارے چیزیں جو سماج کے اندر ہو رہے ہیں میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رشاہ سورہ نیسا کی آیت ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ اللہ تعالیٰ رشاہ فرماتا ہے یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پھر اور ایک سورہ ہے آیت اس کے میں ترجمہ آپ کے سامنے سناتا ہوں جو کچھ ماباپ اور رشتدار چھوڑے ہیں خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے تو یہاں کہاں گیا ہے کہ صرف مرد ہی صدار نہیں ہے بلکہ عورت بھی صدار ہے مرد بھی صدار ہے ماباپ نے چھوڑے ہیں رشتدار چھوڑے ہیں چاہے زیادہ بھی ہو کم بھی ہو اس میں دونوں حقدار ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی مرد کے دو حصے عورت کے ایک حصے یہ بھی قرآن سورہ نسائت نمبر گیارہ پھر اب جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی مقرر کیوئی ہی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مردوں اور عورتوں کے لئے جائداد میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے پھر کہا گیا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن سزا ہے سورہ نسائی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دی ہے آپ قرآن کو پڑھئے اور اس کا ترجمہ پر بھی غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو اللہ تعالی نے یہ قانون مقرر کر دی ہے کہ ماں باپ کی جائدات میں بیٹے کا بھی حصہ ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہے اور وراثت جسے کہتے ہیں وراثت زندے زندے میں وراثت نہیں ہوتا اب میں ہوں میرے پاس لاکھوں کروڑ روپے جائدات ہے تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی جب تک میں زندہ ہوں وراثت تو اس وقت لاغو ہوتا جبکہ جائدات جس کا ہے وہ مر جائیں تب ہی جا کر جو ہے وراثت لاغو ہوتا ہے اور وراثت پہلے دے دیا گیا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا اب مثال کے طور پر دیکھئے کہ میں ہی ہوں میرے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود ہے اور بیٹیاں بھی ہے بیٹے بھی ہے شادی کا وقت آیا ہے تو آج کے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کٹنم کے شادیاں نہیں ہوتے ہیں اور معقول کٹنم دیا جاتا ہے لاکھوں روپے دیا جاتے ہیں اور سونا اور چاندی بھی جو ہے بہت کثیر تعداد کے اندر دے رہے ہیں تو ان حالات میں کوئی باپ اپنے بیٹی کی شادی کرتا ہے ان سارے چیزیں دے کر تو یہ اس کی ضرورت ہے اس کی مجبوری ہے میری بیٹی ہے مجھے شادی کرنی ہے تو وہاں تک یہ بات ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے ضرورت کو آپ نے پورا کیا آپ کی بیٹی کی شادی آپ کو کرنا ہے یہ دینا ہے تو آپ نے دیا ہے اسے اور ویراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کچھ علماء نے کہا کہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں لیکن آج ہم مسلم سماج کے نرم دیکھتے ہیں کہ ایک تو عورت بچیوں سے محبت نہیں عورت بچیوں سے پیار نہیں کرتے شادی اور بیعہ ہونے کے بعد جب بیوی حاملہ ہو جاتی ہے جب جسکی کا موقع آتا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا نہ ہو اس طرح جہالت کے سماج میں جو چیزیں موجود ہیں وہی مسلمانوں کے اندر آگئے ہیں کہ ہمیں بھی عورت بچی نہیں چاہیے عورت بچیوں سے نفرت کرتے ہیں عورت بچی نہیں چاہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ اہد میں یا جنگ بہدر میں بھول گیا ہوں کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کی بیٹی کو پروش کرنے کے لیے تین لوگ جو ہے سامنے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو پا لوں گا حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ یہ تو میرے چاچا کی بیٹی ہے میں ان کو جو ہے چاچا داد بھائی ہوں میں جو ہے بچی کی پروش کروں گا پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے آت کر کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اس بچی کی پروش کروں گا پھر حضرت زائد آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس بچی کی پروش میں کروں گا کتنے اچھے جذبات تھے عورت بچیوں سے محبت کا پیار کا پروش کرنے کا اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری یہ مسئیبت کا جڑ ہے کہ اگر یہ نہیں رہتی تو یہ پورے جائدات ہم ہڑپ کر جاتے یہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں مرد بچوں کو جنہوں نے اپنے بہنوں کی جائدات کو ہڑپ کر دیا ہے اسلامی شریعت میں مثال کے طور پر آپ کے باپ کو ایک مکان موجود تھا یا کوئی جائدات موجود ہے تو اس جائدات کے اوپر انہوں نے ایک لاکھ یا دو لاکھ روپے خرض لیے اور وہ خرض لے کر انہوں نے بیٹی کو دے دیے اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی اب جائدات کی تقسیم کا جب معاملہ آتا ہے تو اسلامی شریعت کہتا ہے کہ یہ لاکھ روپے کی ذمہ داری بہن کی نہیں ہے بچی کی نہیں ہے بلکہ یہ لاکھ روپے آپ کے اببانے لیے ہیں اپنے ضرورت کے تحت تو یہ جتنے بھی جائدات کے ہولڈرز ہیں مرد بچے یا عورت بچے سب بھی مل کر پہلے ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے دے کر اس گھر کو اپنے حاصل کرنا ہے اس کے بعد اس کے تقسیم کرنا ہے لیکن ہم نے بہت سے کیسز میں دیکھے ہیں کہ اببانے بہن کے واسے لیے اببانے داؤ صاحب کے واسے لیے اببانے بڑے بھائی کے واسے لیے اس واسے بڑا بھائیز دینا چھوٹے بھائیز دینا بہن اس دینا نہیں ہوتا ہے کیونکہ باپ نے لیے ہے تو باپ کا خرص کو ادا کرنا بچوں کے جو ہے ذمہ داری ہے تو بچے جب وہ ذمہ داری کو ادا کرے اس کے بعد اس جائدات کو تقسیم کرے لیکن یہ چیزیں نہیں ہو رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس میں ایک مولانا نے لکھا ہے مفتی محمد مشتاق صاحب نے کہ وراثت آدمی کے مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے اس کو عورت کے زندگی میں دیا جانا اور اس کو کافی خرار دینا بلکل ناجائز ہے وہ جائز ہی نہیں ہے آپ جو کٹنم دیئے ہیں اس کو وراثت کے اندر جو ہے آپ حساب کتاب کریں تو اس کو جائز نہیں ہے قرار دیا گیا ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر حالی میں ایک جگہ ایک جائدات کی تقسیم ہوئی تھی تو بھائیوں نے جو ہے تین بہنے تھے ان کو بلا کر کہا ہے کہ ایک ایک لاکھ روپے دیتے ہیں کہ یہ تم لاکھ ہو آ کوئی دستگتہ کر دا لو ایسا بولکہ انہوں نے جبر کیا ظلم کیا کہا ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح آ کر دستگت کرنی ہوگی ہم تمہیں ایک ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں جبکہ ان لوگوں کو تو کافی پیسہ جو ہے ان کو آ رہا تھا اب مجبور ہے عورت بچیاں اور عورت بچیاں آگے بڑھ کر وہ لوگ زد نہیں کرتے بھائی سے نہیں لڑتے اس لئے کہ وہ بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں تو اس طرح وہ مجبوراً ایک ایک لاکھ روپے لے کر انہوں نے جا کر دستگت کر دی اگر جائداد میں ان بچیوں کا حصہ نہیں ہوتا تو آپ کی ڈاکمنٹ اور ریجیسٹریشن کے وقت میں اس بچی کو آ کر دستگت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حق ہے اسی لئے ڈاکمنٹ رائیڈر بھی کہتا ہے ریجیسٹرار بھی کہتا ہے کہ تمہاری بہن کی دستگت کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے اس طرح جتنے بھی بھائی ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا مطلب وہ دوزک کے اندر ہمیشہ رہے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا ایک حدیث میں نے سنا ہے ذہن سے وہ پورا مفہوم ذہن میں نہیں ہے کہا گیا ہے عورت بچیوں کا جائداد جنہوں نے ہڑپ کیا ہے اسے جنت نصیب نہیں ہوگی لیکن آج ہم آج کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی اور بہنوں کے رشتوں کے اندر دھڑار پیدا ہو گیا ہے بہن بڑی معصوم ہوتی ہے بہن سے پیار کرو بہن سے محبت کرو بہن کے گھر جایا کرو اور بہن ہمیشہ بھائی کے لئے دعائیں کرتی ہے بھائی جب آگے بڑھتا ہے مالدار بنتا ہے کماتا ہے تو بہن بہت خوش ہوتی ہے بہن کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو بہن کا شور کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو اگر بھائی آ کر کوئی توفہ سو روپے گا بھی لا کر توفہ دیتا ہے تو بہن کو بڑی خوشی ہوتی ہے بہن ہمیشہ انتظار کرتی ہے بھائیوں کا کہ بھائی آئیں مجھ سے ملے مجھ سے گفتو کرے اور بھائی کا توفہ کا بھی جو ہے بہن انتظار کرتی رہتی ہے بہن تو آپ سے خون کو بھاٹا ہے آپ خونی رشتہ ہے بہن کے ساتھ بہن کے ساتھ آپ نے بیس سال سولہ سال اٹھارہ سال زندگی گزارا ہے اب یہ بیوی تو ابھی بھی آئی ہے لیکن ہم نے ترجیحات میں بیوی کو دیتے ہیں لیکن بہن کو ترجیح نہیں دیتے ہیں بیوی کے باتیں سن کر بہن سے دور ہو جاتے ہیں بہن کے گھر کو نہیں جاتے ہیں بہن کے لئے کوئی توفہ نہیں دیتے رمضان آیا کہ آپ نے بہن کا کیا خیال کیا رمضان کا عید آ رہی ہے تو آپ نے اپنے بہن کا کیا خیال کیا عید کی خوشی میں آپ نے بہن کو کیا تفہ دیا بہن ہمارے لئے خاص طور سے بھائیوں کے لئے دعائیں کرتی ہے بھائیوں سے محبت کرتی ہے بھائی جب گھر کو پہنچتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑا حمد ہوتا کہ میرا بھائی ہے ارے غیر مسلموں نے ہندووں نے تو یہاں تک رہے رکھ دیا ہے کہ ان کے لئے رکشہ بندن کے نام سے انہوں نے ایک چیز رکھ دی کہ اے بہن تم مجھے راکھی بنو میں تمہارے رکشہ کر دے کی ذمہ داری میری ہے یہ کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے بہن تم مجھے راکھی بنو اور اس کے بعد بہن کو توفہ دیتا ہے اسلام نے اس سے بڑھ کر بھی مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ جب وہ کہا گیا ہے کہ بہن کا شوہر کا انتخال ہو جائے تو بھائی کے ذمہ ہے کہ اسے پالے اور پروش کرے اور اس کے عوض میں اللہ نے کہا کہ اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اسلام نے بھائی اور بہن کے درمیان میں جو پیار کو بڑھایا ہے پیار دیا ہے آپس میں آج یہ چیزیں کھوکلا محسوس ہو رہے ہیں دشمنی ادھاوتیں بہن کے گھر جانے کے لئے تیار نہیں بیوی بہن گھر گھر کو جانے کے لئے جو ہے وہ شوہر کو بھیجنے کے لئے تیار نہیں اس طرح کتنے ہی خرابیاں ہیں جو ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں تو بہن کو پیار دو بھائی بہن کو سینے سے لگاؤ بھائی بہن کے مزاج پرسی کرو بہن کی حالات کو دیکھو بہن کے دعائیں لو تو تمہارے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی اور بہن کے جائدات کو ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو بہن کا جو حصہ ہے اس کو دینے کی کوشش کرو بہن تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے اگر آپ ایک مرتبہ سینے سے لگا لیں اس لئے کہ مجھے کوئی بہن نہیں ہے بہن تو بہت پیاری لگتی ہے بہن بہن ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بھائی بہنوں کے ہیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں بہن سے پیار کریں محبت کریں بہن کے دعائیں لیں بہن کے دعائیں لیں اللہ علیہ